بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو کیا حال چالے امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سیال ویلاغ 786 اور میں ہوں آپ کا اپنا ہسٹ وسیمہ درسیال آج ہم ویلاغ بنا رہے ہیں گندم کی جڑی بوٹیوں کے حوالے سے تو ہمارے ساتھ محمد اشفاق حسین حاشمی صاحب پیسٹی سائیڈ افیسر موجود ہیں آئیے آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ گندم کی جڑی بوٹیوں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ہم کو تفصیلا بتائیں گے کہ ان کی پہچان کیسے کرنی ہے اور ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے تو اشفاق صاحب آپ ہمارے ناظرین کو آج بتائیں کہ گندم کی جڑی بوٹیوں کی تشخیص کیسے کرنی ہے اور ان کو کنٹرول کیسے کرنا جی بہت مہربانی شکریہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جو گندم ہوتی ہے اس کے اندر دو طرح کی جڑی بوٹیوں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے چوڑے پتے والی اور ایک ہوتی ہے نکیلے پتے والی جو چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں ہیں یہ جب گندم ہم کاشت کرتے ہیں اس کے بعد بھی اگ سکتی ہیں اور پہلا پانی لگانے کے بعد بھی اگ سکتی ہیں لیکن جو نکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں ہیں یہ پہلے پانے کے بعد خصوصی طور پہ اور دوسرے پانے کے بعد عمومی طور پہ یہ اکتی ہیں تو چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں میں جو جڑی بوٹیاں شامل ہیں وہ ہے باتھو، شاترہ، لیلی، کنڈا پالک، سینجی، مینا اور اس طرح کی بے شمار اور بھی ہیں تو اس کے لیے مارکیٹ میں پیسٹی سائیڈز موجود ہیں اس کی پراپر پیسٹ سکوٹنگ کرنے کے بعد ہم ان پیسٹی سائیڈز کے ذریعے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں دوسرا ہے نکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں ان کے اندر جنگلی جائی اور دنبی سٹی یہ خاص طور پر پائی جاتی ہیں جو پہلے پانے کے بعد نظر آتی ہیں دنبی سٹی جو ہے یہ گندم کے پودے سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی جو بیس ہے یہ سرمائی کلر کی ہوتی ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی مارکیٹ میں الگ سے پیسٹی سائیڈز موجود ہیں جن کو پراپر پیسٹ سکوٹنگ کے بعد ہمیں اپلائی کرنا چاہیے یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یہ گندم کی پیداوار میں بہت زیادہ کمی کا بحث بن سکتی ہیں اور ان کو جو ہے یہ گندم کی جو خوراک ہے یہ اس میں بھی حصداری پیدا کرتی ہیں پانی میں بھی حصداری پیدا کرتی ہیں جس سے گندم کی جو پیداوار ہے یہ متاثر ہوتی ہے دوستو آپ نے شفاق حسین حشمی صاحب کی تفصیلن گفتگو سنی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جڑی بوٹیوں کے خاتمے کے لیے سپری کریں اور اس کو کنٹرول کریں تاکہ آپ کی پیداوار اچھی ہو آپ بھی خوشحال ہو سکیں اور ہمارا ملک بھی خوشحال ہو سکے تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ایندہ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ